معزز صحافی حضرات اور میرے بھائیوں ایک محترم جج کی بیماری کے وجہ سے آج بھی عدالت ملتوی ہو گئی ہے اور تین چار دن کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کہ مزید کیا کیا جائے آج تو چار ججز صاحبان حاضر تھے اور عظمت صحید صحید صاحب کی بیماری کے وجہ سے ہیئرنگ نہ ہو سکی ہماری دعا ہے پوری قوم کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین عظمت صحید صاحب کو جل از جل سے حدیات فرمائے تاکہ ہمارا یہ کیس اپنے آخری اچھے انجام تک ہون جائے اور قوم کو ایک ریلیف ملے بیماری اللہ کی طرف سے ایک ازمائش بھی ہے ہر ایک کو لکھتی ہے اور صحتیابی کے لئے ہم سب دعا گو ہیں معزز صاحبی حضرات اور میرے بھائیو کرپشن کے خلاف یہ جنگ ہماری جاری رہی گی اور یہ کرپشن کے ساتھ لڑنا یہ پوری قوم کے ایک ذمہ داری ہے میں نے اسمبلی فلور پر ایوان کے اندر بھی یہ کہا تھا کہ سیاسی جماعتوں کو آپس میں لڑنے کی بجائے مل کر کرپشن کے ساتھ خلاف لڑنا چاہیے مہنگائی کے خلاف لڑنے چاہیے جہالت کے خلاف لڑنا چاہیے اس لئے کہ قوم کو جن مسائل کا سامنا ہے اس میں کرپشن ہے جو ہر ادارے میں موجود ہے مہنگائی ہے غربت ہے بے روزگاری ہے اور بدامنی ہے لیکن افسوس ہے کہ پاناما سکینڈل آنے کے بعد پتہ چلا کہ ہمارے خود حکمران خاندان اس پوری قیل میں شریک ہے اور اس لئے ہم عدالت میں آگئے ہیں کہ ایک جامع میکنزم بھی بن جائے کرپشن کے روکنے کے لئے اور ایک ایسا لاحامل بنایا جائے کہ چور جو بھی ہو وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو اس کا محاسبہ یقین ہو جائے اور ہر چیز کو قیامت تک چولنے کی بجائے دنیا میں بھی اس کا حساب کتاب ہو جائے مجھے خوشی ہے کہ پوری قوم کے اندر کرپشن کے خلاف ایک ریکشن ہے ایک ردیعمل ہے یہ جو کیس چل رہا ہے ججز کے آخری دو مارکس یہی ہے کہ حکمران خاندان کو حقائق بتانی کی ضرورت ہے تاکہ ہم سچ تک اور سچائی تک پہنچ جائے لیکن اب تک جو تین وقلانے دلائل دیئے ہیں سچی بات یہ ہے کہ الفاظ کے سہارے لے کر یاب لے کر حقائق کو چھپانی کی کوشش کی ہے بیان کرنے اور واضح کرنے کی کوشش نہیں کی ہے میں ایک بار پھر کلیر کرنا چاہوں گا کہ ہم کرپشن کے خلاف ہیں کرپشن حکومت کرے یا پوزیشن کرے کرپ لوگ حکومت میں ہو یا پوزیشن میں ہو ہم سب کا احتساب چاہتے ہیں اور پاناما سکینڈل میں چھ سو سے زیادہ لوگوں کے نام ہیں ہماری یہی درخواست ہوگی کہ موجودہ عدالتی سسٹم اور موجودہ جو کیس چل رہا ہے اسی میں اس دوسرے پیٹیشن کو بھی سنا جائے تاکہ پاناما سکینڈل میں ملوث جتنے لوگ ہیں سب کا احتساب ہو جائے لیکن اب ہمارے معاشرے کو کرپشن سے پاک کرنا اداروں کو کرپشن سے پاک کرنا کرپ لوگوں کو سزائے دینا اور ان کو جیلوں میں ڈالنا اور ان سے سرکار اور قوم کی لوٹ ہوئی دولت واپس لینا یہ عوام کا اور قوم کا ایک ایسا مطالبہ ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے ہمارے لئے کوئی اور ضروری کام نہیں ہے اس لئے ہم چار پانچ مہینوں سے مسلسل یہاں آ رہے ہیں دس مہینوں سے کرپشن کے خلاب جماعت اسلامی کی مہم جاری ہے ہم انشاءاللہ آخری 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 نتیجے تک اور کرپشن کے خاتمے تک اور کرپ سستم کے خاتمے تک اپنا یہ جہاد اپنی یہ جدوجہد جاری رکھیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرمان الرحیم ساری قوم کی یہ دعا ہے اور ہمارے تینوں پٹیشنرز کی بھی جماعت اسلامی کی بھی عمران خان کی بھی شیخ رشید کی بھی سراجعلاق صاحب کی اللہ تعالی شیخ عظمت صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور آج چیف صاحب نے جو کہا ہے کہ انشاءاللہ سمار تک اگر ان کی صحت ٹھیک ہوئی اور انہوں نے اسپتال کے عملے کی بھی تعریف کی ہے خاص طور پر جنرل کیانی کی بھی تعریف کی ہے جو کہ میڈیکل کے ہیڈ ہیں ہیلتھ میڈیکل کے ہیڈ ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ انشاءاللہ اگلے منڈے کو اس کی پروسیڈنگ ہوگی اگر ڈاکٹروں نے ان کو صحت یاب قرار دیا ہم سب کی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے تاکہ کرپشن کا تابوت جلد جلد نکلے